موسیقی شیب العظرین اسلام علیکم والیکم السلام میں ہوں آپ کا دوستہ آپ کا حوض کار شریف محمود اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں ماسٹرز آف لافٹرز اور پروگرام پر بٹھائیں گے سوروں کا پیرا نمرا مہرا اور کہہ کہوں سے بون چٹھے کی فضہ کیونکہ یہ ہے پروگرام ٹانزو ماتا ناظرین ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ ہر وزارت کے ساتھ یہ جو کلچر کا کلمدان ہے یہ اہمی مل جاتا ہے مفت میں مل جاتا ہے اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جتنی بھی ثقافتی سرگرمیاں ہیں یہ نہ ہونے کے برابر ہیں ثقافتی سرگرمیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈپریشن کو کم کرتی ہے اور اس سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائیٹی کا کسی بھی ملک کا صافت ایمیج جو ہے وہ بیلڈ ہوتا ہے سہیاں آج رو گیا چیزہ مہ گیاں ہو گیا آٹا بھی نہیں سستہ مل دا بل بھی نہیں آن دین دے سا شامہ پہ گیا ہویا جا شامہ پہ گیا ہویا جا شامہ پہ گیا ایک آواز مریم کو بھی مریم آ جا شامہ پہ گیا ایک آواز سلمان شباز کو بھی سلمان شباز آجا شامہ پہنگ یہ نہ ہوئے اگلے میرے مگر پہنگ جان سانو تود رہے ہیں اوہ تر شامہ پہنگ نا پہنگ میں لگتا جہاں 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 تو گلہ گانڈے ہیں تیلو چھتر ضرور پہنگ ہے لیکن میں تیری دوک اور تیرے تکلیف نو سمجھ رہے ہیں ایک منٹ دہر جاں کی گایا اوہ یا بیٹھا نیشا کڑی مڈیوں نو رگڑن لگ پہنگ کی تیری تلیج خورکونڈ دائی جہاں پہنی باری توں آیا تھی نا اینو میں رگڑیا تھی جہاں توں اینو رگڑیا نا میں رگڑیا گیا اپنی لڑائی تے جینی پوتر چل دی رہے گی ہاں جی جی ڈہا سوڑوں نے گھایا پوتر جی آکا کوئی ٹوٹے پیسے آیا نہیں ہلکی سے دیتے ہی نہیں بھائی جل آپ کا جو گھولیا جو ہے وہ کئی دیکھا پا لگتا ہے لیکن آپ کی جو شکل ہے بہت اجنبی سی ہے کون ہے آپ آپ نے مجھے پہچانا نہیں اپسلوٹلی ناٹ یہ گل نہیں کہنی کیوں ایدنالباد چو بندہ پوتنڈیا ہندہ سزاما آرے بھائی یہ بات کہنے کے بعد ہی اس کی پوپولیریٹی چھت پہ جا لگتی ہے یہ بات کہیں گے تو زمینی انتخابات میں آپ چرلو پھیڑ دیتے ہیں ہاں 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 پوپولیریٹی چھت تے لگ گے یا جڑے ناڑ دینے ہو زمین تے لگ گے ہاں پولیٹیکل باتیں مات کرو اپنا تاروف کرو نہیں پیشانے نہیں کسور علی سیڑ تے ہاں تارے میرے دا تیل بھیج دا بھائی ہاں میرا نام ویلوٹ پریسلے ہے ایلوٹ پریسلے کا نام تو سنا تھا یہ ویلوٹ پریسلے کون ہے بھائی پائی جانے امریکہ چھے ایلوٹ پریسلے ہندہ نا ہاں جی تے بانو مزارد میں چھے ویلوٹ پریسلے ہی چالتا جی اوکے تو آپ وہ ہیں اس کی ایک فوٹو کوپی ہے بکواس قسم کی اس سے بک ہوا ہے آج کے سوپر جوپر مہمانوں سے آپ کی تاروف کا ہمارے جو پہلے سوپر جوپر مہمان ہیں بہت ہی زبردست قسم کی پرسلیٹی ہے سال پنجاب سے آپ کا تعلق ہے میمبر پنجاب اسمبلی ہے پاکستان تحریکے انصاف سے آپ کا تعلق ہے آپ سابق مشیر ہیں ہیلتھ کے آپ کی بہت سی تاریوں میں پہلی بھی ہمارے مہمان بن چکے ہیں اور ان کے ساتھ جو دوسری سوپر جوپر مہمان ہیں بہت ہی ٹیلنٹی لڑکی ہیں سنگر بھی ہیں آپ میوزک کمپوزر بھی ہیں آپ لیرکس بھی لکھتی ہیں پوری فیملی ہی بہت ٹیلنٹیٹ ہے دی ون این اونلی پریسا بارو پریسا صاحبہ دے گیٹ اپ تو لگتا ہے سب سے پہلے تو جناب زمنی انتخابات میں یہ جو آپ نے تہلکہ مچا دیا ہے یہ جو آپ نے پھینٹا لگایا ہے اس پہ آپ کو بہت بہت مبارک بارے پوری قوم کو مبارک ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری قوم عمران خان کے ساتھ ہے آپ نے سترہ جولائی کے زمنی الیکشن میں دیکھا بیس میں سے سترہ سٹیں اور جس طرح ابھی آپ نے دیکھا اب یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے بعض اوقات پتافی صاحب ایسے ہوتا ہے کہ دیکھ چکھو تو بڑی ٹیسٹی لگتی ہے لیکن جب پوری دیکھ کھاؤ تو پتہ لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ٹویلر فیلم کا بات اچھا ہے لیکن جب جنرل الیکشن ہوگا تو اسی فیل ہو جاؤ گی دیکھیں عوام نے ساڑھے تین سال میں دیکھا کہ ترقی کی رفتار کیا تھی عوام نے ساڑھے تین سال میں عثمان بزدار کو بھی دیکھا دیکھیں اگر انہوں نے دیکھیا ہی نہیں ہے بھائی جی پنجاب کی بات کرو یا پاکستان کی بات کرو پاکستان ترقی کر رہا تھا ویسے آپ کو کسی نے بتایا آپ کے بولنے کا انداز جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے تاری بھی جانی چاہیے اور آج تنزو مزاگ کی طرف سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جب تحریکہ انصاف اگر آئندہ جنرل الیکشن میں دو تہائی ایکسریت کے ساتھ پنجاب میں آتی ہے تو محمد حنیف پتافی کو چیفنس پنجاب کا کینڈیٹ تنزو مزاگ کی طرف سے اعلان کیا جائے اور اگر چیف منسٹر مانگے میں چھاچ پتافی ونڈاں میں چھاچ پتافی ونڈاں ہاں تو آپ اس وقت مسیر پنجاب تھے ہیلت کے یہ عوضہ آپ کے پاس برقرار ہے یا ہیلتھ کارڈ کے ساتھ یہ بھی عوضہ ختم کر دیا دیکھیں ہیلتھ کارڈ چل رہا ہے درمیان میں جو ریجیم چینج ہوئی تھی تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ عوام کے پاس جو ایک فیسیلٹی ہے آپ کو پتا ہے کہ دس لاکھ روپے کی ہر غریب اور امیر کو یہ فیسیلٹی آس لیتا ہے کہ وہ گورمنٹ ہسپیٹل کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ہسپیٹل میں بھی اپنا علاج مفت کرا سکتا ہے جس میں کینسر کی کیمو سے لے کر آپ ہارٹ کے سٹنٹ تک بھی اس میں شامل ہے ایک بات پتائیے کہ آپ نے سردیوں کے کپڑے نکال لیے ہیں کیونکہ سردیاں اور ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ کٹھی آ رہی ہیں سردیاں کے کپڑے تو نکال لیے ہیں لیکن ہارس ٹریڈنگ کا انجام آپ نے دیکھ لیا جو پچھلے 20 لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تو میرے خیال ابھی کوئی آدمی سوچے گا بھی نہیں خان صاحب کو چھوڑنے کا ہاں نونلی کے کافی سارے دوست ہیں جو خان صاحب کے ترلے کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ٹکٹ ہمیں دے واقعی واقعی ان میں سے کسی ایک دو تین چار کا نام بتائیں نام لاؤو کہ اب میں آنے ارنام تو نہیں بتا سکتا نا دسنا نے تیگ لیا نے کپڑے نکال لیا نے او بھے پریسلے بیٹھا ہے اے ہو جے امریکہ دے فٹ پاتھ بے کے مانگ دے بیٹے یہ تے امریکہ مانگ دے نے ساٹھے ایتھو دے کئی بندے جا کے امریکہ مانگ دے نے اور سینہ چوڑا کر کے کہندے ہم مانگنے نہیں آئے مجبوری پریسی کیے بتائیے کیسے جا رہی ہیں آپ کی سوریلی سرگرمیاں بہت اچھی جا رہی ہیں the day i started producing my own music طب سے like the life and everything has changed a lot like پہلے i used to say میں نے تو سونا تھا کہ dramaیں produce ہوتے ہیں filmیں produce ہوتے ہیں music بھی produce ہوتے ہوگے صاحب مرزک آپ produce ہوتے ہیں اور پاکستانے جی تھے MPM میں نے produce ہوتے ہیں the music has changed a lot because the new lot that is coming with its music and اچھا یہ سارا میں نے دوسنہ سے اٹھتے ہو کہ یہ ہے اچھا یہ امریکہ تو آیا جا اچھا آپ کے امریکہ میں ہے اچھا یہاں میں اسے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں سمجھ آ رہی ہیں so like my journey has changed اس کے بعد سے جب میں نے خود music بنانا شروع کیا ہے it's a different life you have in here okay please go to the medical store and 3 پلے پکاو ڈیا میں نے شکر کر رہا ہے کوک آف چنگریزی نہیں چل دیا دامیا اور آپ میں سے دونوں میں سے بڑا کون ہے میں سب سے بڑی ہوں دامیا چھوٹی ہے ہم چار بہن بھائی ہیں اور سب سے پہلا نمبر میرا ہے ارے آپ پلیٹھی کی ہیں جی کسی کو بتا ہے انگلیس میں کیا کہتے ہیں پلیٹھی کو پلیٹھی تھی انگلیس میں کہتے ہیں کہ بجلی ڈگ پہ کی اندر آجا یار پتا دے کر کے آئے جی الیکشن ہارے نے زمنی الیکشن جی جی انہاں تے کی ہلا آتنے پر چاریاں دے سیاں نے کہندے نے کہ زمنی الیکشن ہارا نال دی بددوہ تے خسرے دی بددوہ خواہدین ہو جاتے چھلی ٹھوٹا سا بریک کئی مار جائیے گا آپ دیکھنے پرگرام تنزو مادہ 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 خان صاحب نے آپ کو کوئی وزیفہ بتایا ہوا تھا یا آپ تک کوئی پہنچا ہی نہیں پچھلے بیس لوگوں کا آپ نے حشر دیکھ لیا کیا ہوا ان کا حشر وہ بیس کے بیس وہ جو لوٹے ہوئے وہ سارے ہار گئے پرنی صاحب کیا لگتا ہے جتنے پیسے میں آج کل یہ نپا بکھ رہا ہے تو بندہ ایک دفعہ نپا نہ مجھ جائے بالکل میں تو کیا نہیں آپ ٹرائے کریں وہ لگتا ہے کہ آپ بکھ سکتے پلیس تالی بھی جائیے جن کو لگتا ہے میں بکھ جاؤں گا نہیں اسے کہتے ہیں موں کے پر گرنا آپ نے موبائل چارج کر لی ہے کیونکہ خان صاحب کی کال جو ہے وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو کیا آپ کا موبائل چارج ہے 24 آور سیلنٹ پہ بھی نہیں رکھتے پہتا نہیں کب کال آ جائے آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب بھی کسی کی کال کا انتظار کر رہے ہیں نہیں خان صاحب نے تو بھی ٹائم کیونکہ کالیں کے بغیر تو معاملہ آگے چلتا ہی نہیں ہے خان صاحب نے کل جسرل ڈے جو نے پریس کانفرس کی ہے کہ مجھے کال کرو کہ اکتوبر میں ہی لانگ مارچ ہوگا یا الیکشن انہوس ہوگا یا اکتوبر میں لانگ مارچ ہوگا دامیا نے OST بہت گائے آپ کا اکانت کھلا آپ نے کسی دامے کے لیے OST گیا سر میرا OST کی طرف کبھی بھی انکلنیشن نہیں رہا تھا میں نے شروع میں بہت کیے تھے پی ٹی ٹی بی کے لیے بہت کیا تھا اپنا چینل and all different channels کے لیے لیکن میرا جو انٹرس ہے اور جو میرا the kind of genre that I do وہ میرا original music کا زیادہ ہے and private projects کے اوپر زیادہ ہے I do commercial stuff لیکن different like I did Velo Pakistan I did perform for them so projects like that تو اس طرح کے projects کیونکہ میرا music بہت different آج کل کے singers کے لیے ایک platform جو ہے دیکھا گیا ہے وہ ہے سیاسی گانے گانا رات اور رات آپ popular ہو گئے کوئی ایسا plan آپ کا بھی ہے میرا کوئی ایسا plan نہیں ہے I'm just an original artist آپ کسی اور singer کی طرف دیکھ رہیچے آپ کہ میں ان سے اپنا ترانا باؤں گا ہوں نہیں اسے کروانا درہا کہ سرائی کی گا لیتی ہیں نہیں سرائی کی میں سنتی ہوں گاتی نہیں ہوں Okay مجھے گا سکتی ہیں 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 چلے خواہ دنوں جات اس وقت Nimra Mehra کی سوالوں کا وقت ہوا چاہتا ہے بہت شکریہ کاشت صاحب مجھے چھوٹا سا موقع دینے کے لیے اچھا پریسہ ماشاءاللہ بہت اچھی آرٹس ہیں لیکے آپ کے گھر میں بہت اچھی آرٹس ہیں مجھے گا سکتی ہیں تو کبھی سب بیند بائیوں میں کوئی کونز آٹس ہوا ہے کیا کون زیادہ اچھا گاتا ہے میرے لئے آرٹ اور یہ سب چیزیں کمپیشن نہیں ہے میں کمپیر نہیں کرتی اپنے آپ کو کسی سے بھی میرا اپنا نسیب ہے ان کا اپنا نسیب ہے اپنا نسیب ہے ای میرے اپنا نسیب ہے مجھے مارا ستف اچھا بہتا بہتا ہے بہتا ہے تو اما یہ maken تو اکسنا کس میں مجھے ز להיות from نا ہی نینے گنار کو جائعے نہیں ہے آپ دیکھیں دنیا aura ہتونے بنا دو تجاریو مجھے دنیا کچھ آپ درخواست کریں گے نافی و قرآن کروں گا پور gibی ضرور آپ کے بات چیتالیوں میں پھریشا دلیو اب تافی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کچھ انگریزی اور سرائکی مکس کر لینا سرائکی پھریشا آپ حریشا سے چھوٹی ہے نا لکشمی چونگ سے نہیں ملتا نسپت روڈ سا ملتا نسپت روڈ تو لب دا ہی بلکل ہے ہم بیلنڈوڈ کے ہیں وہ نسپت روڈ کے ہیں گرائی ہیں ہم ساہے ہیں بہت سی تالیا پاریسا کے لیے جی پاریسا محنم 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 موسیقی 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 اگر ضرورت ہے تو ایک پولش کرنے والے کی ضرورت ہے ان کو پولش کیا جائے یعنی شہباز شریف صاحب کی ضرورت ہے کس اج میں انویٹ کیا آپ کے پورے گھر نے کیونکہ آپ کے فادر جو ہے وہ بھی شعبید سے ان کا تعلق ہے اور بہت اچھے اکٹر ہے ہم نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہوئے it was all a co-incident کہہ سکتے ہیں ہمارا کوئی پلان نہیں تھا پیرنٹس کا تھا کہ بس پڑھائی کریں گے بڑے ہو جائیں گے شادی کر دیں گے لیکن it actually changed in 2000 when i was 17 years old and a guy came in our house اور یہ کتنے سال پرانی بات ہے کہ آپ 17 years old کی یہ کوئی ہوگا i'm 25 now 9 years ago 9 years ago آپ کو کھا پتا لگا مجھے تب پتا چلا جب اچانک میرے پھوڑا ایک نکلے آیا میں ایک حکیم نے چیک کر رہا ہے اچھا میں کہ پھوڑا نکلے ہونا تو سونے گلوکار بنا نا لہا ہے اچھا میں کہ یہ تانو کی میں پتا لگا ہے کہ تیری کیسٹ باہر آ رہی ہے پائی جان بھی اندازہ ہوئی ہے کہ میں گلوکار میں نے اپنا پہلا گانا نہیں نہیں Elvis تیٹھے کس نے بنایا ہے seriously میں نے اپنا پہلا گانا سات سال کی ایج میں ریکارڈ کر رہا ہے اور کہ پریسا جی ہیٹ ہویا ہے کولفی کھوئی ملائی دیئے ہار بندے نو کھانی چھائی دیئے اچھا یہ ہی گالے مناتے ہو یہ ہے اور یہ وہ آل بم تے ہائی لائٹ ہویا ہے پہ جی پتی سا میرا پڑا ما جیدار پہ جی پتی سا میرا پتی سا میرا پتی سا میرا یہ اس کا میوزک بھی خود ہی کمپوس کرتے ہو میں سارا کشی میں میوزک بھی ہی پڑھو نا میں گانا ہی آپ ہی پڑھو نا پہ پہ سوندہ بھی کلا آپ ہی ہی ہور کو سوندہ ہی نمرا پلیز بریک لے لیجے بریک کا ٹائم ہو گیا کر لو آم نے سامنے دکانوں نے نا لڑائی ہو دی رہی آ گیا آ گیا وہ لافٹر آ گیا جس کا انتظار تھا مجھے لیتے ہیں اس پر چھوٹا سا بریک کئی میں چاہیے گا آپ تک رہے ہیں پرگرام تنزو موزا ڈیٹے ہیں کیوں ڈیٹے ہیں کیوں ڈیٹے ہیں کیوں ڈیٹے ہیں کیوں ڈیٹے ہیں جمال ویلکم بیک وقت ہوا ہے تنزو مزاک کے سب سے پوپلر سیجمنٹ کا جس کا نام ہے دماغ کی بطی جلاو ڈیٹے ہیں کی بطی جلاو اور میں اپنے لوگوں سے کہنگا کہ آپنے ملک کی شکافت کو وجہ کرو تاکہ ہمارے ملک کی شکافت پوری دنیا میں نظر آئے اور جتنے بھی شکافت ہی فیسٹیول تھے ان کو please organize کرنے کی کوشش کریں ان کو بڑا کرنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے میں اب کچھ ایک unpopular سی بات کرنے لگا ہوں لیکن کرنی چاہیے بسند جو ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑا festival تھا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس قاتل دور نے ایک بہت بڑا festival ہم سے چھین لیا لیکن اس کا کچھ صدے باب کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ پورے کا پورا ثقافتی day ہی ختم کر دیں ہم اس دور کو ختم کر سکتے ہیں لیکن اپنی ثقافت کو ختم نہیں کرنا چاہیے تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے جب دماغ کی بتی باندھ ہوتی ہے تو دماغ کی بتی جب روشن ہوگی تو ایسے اچھے اچھے کام جو ہیں وہ ضرور ہوں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ آج کے جو سوپر جوپر مہمان ہیں ان کے دماغ کی بتی کس قدر روشن ہے پتافی صاحب کی تو بہت زیادہ روشن ہے دیکھنا ہے پتافی صاحب آپ کو ایک سوال دوں گا آپ کو چار آپشن دوں گا اس میں سے آپ نے ایک کی سیلیکشن کرنی ہے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں کاف لیگ کے ساتھ جو آپ کا اتحاد ہوگا اس اتحاد کو آپ کیا نام دیں گے کبھی خوشی کبھی غم option number 2 ہے کبھی سوٹن کبھی سہیلی option number 3 ہے ہم ساتھ ساتھ ہیں and option number 4 جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ہم آپ کے کون ہم ساتھ ساتھ ہیں دیکھیں یہ آپ کی خواہش ہے حالانکہ آپ ساتھ ساتھ نہیں ہیں آپ نے میری خواہش پوچھے تو میری خواہش تو یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں کس موقع پہ مطافی صاحب آپ کو بھنگڑا ڈالنے کی بڑی شدید خواہش ہے کہ یہ موقع آئے اور میں پنگڑا پاواں option number 1 اسملیاں ٹوٹنے پر option number 2 عمران خان کے دوبارہ وزیراعظم بننے پر option number 3 پاکستان کے ورلڈ کپ جیتنے پہ یا option number 4 بلاول بھٹو زرداری کی شادی پر دیکھیں عمران خان کے دوبارہ وزیراعظم بننے میں سمیتوں کو پورا پاکستان بھنگڑا ڈالے گا صرف میں نہیں ڈالوں گا آپ کو کہہ لگتا ہے کہ بلاول بھٹو کی شادی نہیں ہوگی بلاول بھٹو کی شادی بھی ہوگی لیکن نہیں ہے آپ نے اتنا پاسٹوں لیا لیکن عوام جو بھنگڑا ڈالے گی وہ عمران خان کے وزیراعظم بننے پر ڈالے گی آئے 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 نوجوانی میں تو ہر کسی کی ڈریم گل ہوتی ہے ہم جاننا چاہتے ہیں پتافی آپ کی نوجوانی میں آپ کی ڈریم گل کون سی تھی میں نے گھار بھی جان ہے پتافی ساو ڈریم گل ان چاروں میں سے option number 1 لالیاں پہلے پاک رہی ہیں بابرہ شریف option number 2 رانی بیگم option number 3 سری دیوی option number 4 انجمن آپ نے تری پرانی ساری رکھ دی ہیں ہنج ساری مردی ساری چھوک کونہ دا ملد ہے میں ایم پی اے بن گیا کو مہوشی آدھ مہرہ خان کو انجمنہ کھائی ڈال دیتے چلے تو تمہارے سامنے کیسی باتیں ہو رہی ہیں میرے سامنے میں اببو آدھ رہاں جیندی اوڈا غیرہ تو نہ کوئی تلدل ہے جی ان چاروں میں who's your favorite جلے ان چاروں میں تو بابرہ شریف بابرہ شریف وزارتوں کے نام لوں گا آپ نے بیس موضوع ترین بندہ جو ہے اس وزارت کے لیے اس کا آپ نے نام لینا ہے پہلی وزارت وزارت انتشار و غلط بیانی وزیر اطلاعات ہے نا وفا کی کیا نام ہے ان کا آپ بتائیں نام میرے ذہن سے اس کا نام ہے مریم اورنگ زیب سے بہتر کوئی نہیں ہوتا مریم اورنگ زیب یہ تو ہو گئی ان کی پارٹی میں سے اور آپ کی ہماری پارٹی میں سے پھر دو ساشے کا وان چاہے ہیں انہیں خلاف ہوئے ہیں کیونکہ وہ ہے نہیں نا بچاری نیکس وزارت بہت امپورٹن وزارت ہے اس کے بینہ پولیٹکس آگے نہیں چل سکتی وزارت خوشامت بچ آپ لوسی اس کو میرے خلص کپ ہی کر دیں آپ نے کیون میری یار یہاں خراب کروا نہیں ہے ہونا تو سوچند لگتا بندے بہت ہیں شیخ رشید میں یہ ٹیلنٹ ہے شیخ رشید کمپیٹنٹ آدمی ہے کمپیٹنٹ شیخ رشید صاحب آپ بھی ہیں بچارت خوشامت وہ چاپ لوسی کے نہیں میں نے کہا کمپیٹنٹ آدمی ہے میں نے کہا اس وزارت کے لئے یہ ہی کہا ہے آپ نے بھئی تو شیخ رشید پہ لک کرتے ہیں آگے چلتے ہیں چلا جی بزارت بزارت اشک و محبت چوہان صاحب امارت سکافہ کیاں چوہان صاحب امارت سکافہ کیاں کے مرے سکافہ ہے چوہان صاحب آپ ہیں بزارت اشک و محبت کے لئے سوٹیبل آپ کی باری آپ کو بھی ایک سوال اور چار آپ کو آپ کو اپسن دیں گے کسی کی آپ نے سلیکشن کرنی ہے آپ کی خیال میں کس ایکٹریس پہ اس اپلی بیک آپ کی آواز سب سے جو دردہ سوٹ کرتی ہے ان چاروں میں سے Aption no.1 mnie whis 여자 Option No.2 aşağı Option no.3 Pryanka Chopra An option No.4 Nidha Chotri I think Haushкая 暮 euro باری باری پی vindمنٹ 3 آپ نے ان کے دائ GDP ٹوٹا ہے اب پ بیٹھا آپ کو تنشن دی کہ آپ نے گھر بھی جانا ہے ہاں اعمر احر راہماان احرور بن ignorant آپ شہر پہنچی میں رئیات شہر پہنچی احرور راہ مان موزی قانون ہے وہ آپ کی پوری دنیا کی پارت فیوریٹ ہے چلا جی ان میں سے کون سے ایسا گانا ہے جس کو سن کر یہ لگتا ہے کہ کاش گانا آپ نے گیا ہوتا ہے option number one جیا جلے جہاں جلے option number two تنکہ تنکہ زرہ زرہ option number three آفارین آفارین yeah option number four وے گجرا وے we گجرا وے کوکاپ چیک ڈینڈ میاں کے لئے کیا میں گجراو ہے کس طرح ہے میں گجراو ہے میں گجراو ہے میں گجراو ہے جی پیوٹ میرا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں گجراو ہے اس میں برائیت ہے what's wrong in it? it's not my genre it's not my wife لیکن میں جو پسند آئی لیکن ایسا کمپوزر وہ ایسا سانگ وہ بہت زبدیس ہے کیوں سر؟ ہیٹ سانگ ہے ملکل گا کے سنائیں گے آپ گائیں گے اتنا ہی گاو ہے yes وہ گجراو ہے وہ گجراو ہے ہاں 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 so what's your favourite تین کا تین کا تین کا تین کا ہاں 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 نمرا آپ مجھے کب سے کہہ رہے تھے کہ نمرا سے کہیں گے کچھ سنا دیں وہ بھی سرائی کی ہاں ہاں وہ بھی سرائی کی آج تو ہم سرائی کی ہم ان کو بریک میں سنا سکتے ہیں اور یہ تو ہم کچھ اور گانے والے ہاں ہاں نمرا مہرا یہ جو بار بار آپ پکار رہے تھیں بے 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 اس بے بے کی عمر کتنی ہے بے 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 مجھے چلنج جی اس پہلے دیں ایک چھوٹا سا بریک کی مجھے گا آپ دیکھ رہے ہیں program تم ذکم ، ٹانزو مادا جیت و لا جن لینے، ویلکم باک بوچے ندور یہ دا پتنا تے لوڑائیاں پچھو دیئوں دا آنگا اتشوز می پچھو دیئوں دا آنگا ساں جی پچھو دیاں وہ دروں گاڑا پیڑ گیاں دے باہت آئیں گا پچھو دیاں داں گا اور اندھا ڈھول کو چھوڑایاں بوچھنے دور یہ دا پتنا تے لوڑایاں نیو یاک نام آپ نے پیشنے رکھا ہوا ہے گانے آپ کس قسم کے گا رہے ہیں تو انو کی پتا ہوئے میرے اسٹارڈم دا اچھا اور جدو میراک کی ترے میوزیکل شو ہمتا انگریز پاگل ہو جاندے نے بے ہو شو جاندے نے تے تو نہ آکے جایا کان اچھا اچھا آپ کو پتا کہ پتافی صاحب ان کے ایک پروفائل میں دیکھ رہا تھا بہتی سٹرونگ پروفائل ہے اور خاص طور پر یہ ایم پی اے تو شاید اب بنے لیکن ان کی ایک لیگیسی چلتی آ رہی ہے ان لوگوں نے اپنے علاقے میں جب یہ سیاستدان نہیں بھی تھے کوئی ایم اے نے یا ایم پی اے نہیں بھی تھے تب بھی انہوں نے اور ان کے خاندان نے ایک بہت زبردست سوشل ورک کیا ہے تو میں چاہوں گا پتافی صاحب تھوڑا مختصرا بتائیے کہ یہ سوشل ورک کیسے شروع کیا اور کیوں کیا آپ نے جی الحمدللہ میرے والد صاحب نے آج سے تھی کہ میں پندرہ سے اٹھارہ سال پہلے تو اب ہاسپیٹل میں تھی ٹائم کھانے سے شروع کیا تھا تو الحمدللہ اس وقت جی جی خان شہر میں تین سے زیادہ لنگر کھانے ہیں وہاں پہ ہاسپیٹل میں مددگار کونٹر سے لے کر ڈیلیسیس سنٹر تک اور خاص طور پر ہم نے وہاں پہ جو جھگی مکین بچے ہیں جو بھیک مانگا کرتے تھے ان کیلئے سکول بنایا ہے وہاں پہ وہ بچے جو بھیک مانگتے ہیں وہ پڑھتے ہیں سپیشل پرسن بچے ان کیلئے سرائی کڑھائی سنٹر بنے ہوئے ہیں تو اس طرح کے ایسے کئی پراجیکٹ ہیں ابھی ہم نے لازٹ ویک میں ایک بہت بڑے دیرا غازی خان ڈیویین کا سب سے بڑا پرائیویٹ ہاسپیٹل وہاں پہ بنایا ہے پاکستان تریقی انصاف میں جتنے پہلی دفعہ وہاں نوجوان آئے ہیں اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو ان کے علاقے میں یہ ہی تھے وہ خدمات سارا انجام دے رہے تھے تو بڑے بڑے ناموں کو ہرا کے وہ آئے ہیں ہیں ویسے بڑے لکھی یہ پی ٹی والے جو ہیں اتنے لکھی ہیں یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہیں ان کے لئے بلٹ پروف ثابت ہوئی ہے گولیاں ہیں نا نو بجنیاں سند وہاں نا نو ٹاکی کہا کہ سند مارو ہے نا خس قسمت ہاں پریسر ایک بات بتائیے جو سنگرز ہوتے ہیں ان کے کھانے بھی بہت سوریلے ہوتے ہیں کیا آپ بھی سوریلہ پکاتی ہیں یا آپ صرف سوریلہ کھاتی ہیں جن کی بات آپ کر رہے ہیں وہ والی میں سے نہیں ہوں جب آپ کہہ رہے ہیں لیکن کھانے کا شوق بہت ہے لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کبھی میوزک کا تعلق ہی کھانے سے نہیں ہے یہ ہمارے کچھ ایسے کمیونٹی ہے جنہوں نے بدنام کیا ہوئے آرٹس کو اچھا ایک بات بتائیے کہ اکثر ہوتا ہے ماں باپ جو ہے نا لڑکیوں سے اکثر کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو میٹرک میں فیل ہوئی تو ہم دواری شادی کر دیں گے کہ کبھی آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں میرے پیرنٹس نے مجھے ایسے ریز نہیں کیا انہوں نے مجھے بہت شروع سے کبھی کریئر اوریونٹڈ بنایا تھا پہلے سے ہی یعنی کہ ہم لوگوں کو ڈیڈ لائن دی جاتی تھی اور ہماری چیزیں ہی اس بات پر آتی تھی ہمیں پریولیج تب ہی ملتا تھا جب ہم مارکس اچھے لیتے تھے یا اپنے گول اچھیف کرتے تھے ایک بات ہوتا ہے آپ خاتون اول پہ خاتون دوم پہ خاتون سوم پہ یا خاتون چہارم پہ کتنی خاتون پہ یقین رکھتے ہیں جب آپ چیف انسر بنیں گے تو خاتون اول جو ہے وہ ایک ہی ہوں گی یا آپ دو تین چار چاہیں گے ابھی تو ایک کے اوپر یہ اتفاق ہے دیکھیں دیکھیں اے گالو نا سننی ہے نا جو کار باجی نے وہ نا کہنا اللہ کرے نا ہی چیف انسر بن آپ کو کیا لگتا ہے شادی ایک کرنی چاہیے مرد کو یا دو تین کرنی چاہیے میں بہت سارے شادیوں کے بالکل حق میں نہیں ہوں ایک ہی کے ساتھ لائل رہ سکتے ہیں تو وہ ہی بڑی بات ہے یعنی کہ یہاں پہ sense of responsibility اور maturity اتنی زیادہ ہے نہیں لیکن چار شادیوں کا بہت شوق ہے سب کو تو نہیں ہے Majority not you Majority to نہیں ہے Majority بھائی عربوں کی مجبوری ہے کوئی بات سن لو عربیوں کی مجبوری ہے یہ عربیوں کی مجبوری تھی اس ٹائم پہ اب کوئی مجبوری نہیں ہے سب کچھ سٹیبلائز ہے اور ہم ایک کے ساتھ بھی اچھا گزارہ ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ چلیں پریسا امریکہ بہا جاکہ ہم دونوں album کرتے ہیں کیا مزا آئے گا خدا دھا واستہ جے پریسا جی یہ نہیں دیگال نہ ملنا یہ کوئی سنگر سنگر نہیں ڈنکی لا کے بندے نہیں کھڑ دے آپ کو لگتا ہے کہ پریسا کو ڈنکی کا پتا ہے پریسا کسے کہتے ہیں ڈنکی مجھے ڈنکی لگا تھا ڈنکی نہیں یہ وہ ہی ہے یہ تو وہ ہی ہے چلے دی خواتین و جات یہ تھا آج کا پروگرام تنزو مزا پتافی صاحب thank you so much ہم چاہتے ہیں کہ آپ چیفپلے سے پنجاب بنیں اور آپ گاڑی پر یوں ککے گزریں اور ہم اشارے پر کھڑے ہوکے کہیں ساتھے پروگرام چود دفائے تو خواتین و جات ایسے کیسے ہو سکتا ہے پریسا جیسی زبردست پرفارمر ہمارے پاس ہوں اور ہم ان کی پرفارمنس نہ سنیں